پاکستان دوسرے ونڈے کے لیے پہنچ چکا ہے ایڈیلیٹ اور وہاں کی پچھ ملون سے بہت مختلف ہے اس کا صرف ہم نہیں آپ کو بتا رہے بلکہ وہاں پہ اوہ شیرے میں موجود تمام تر لوگ وہ اب تنقید کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو پاکستانی جو ٹیم ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھ باؤنس نہیں ہوگی تو اس پہ باؤنس دیکھ کی کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ پچھ باؤنس جاگر آپ نے باؤنس کرائی تو پھر وہ باؤنڈری چھوٹی ہے اور پھر وہ چھککا ہی جائے گا اس بار آپ کیچ آؤٹ نہیں کرائیں گے اب اس پہ سٹریٹیجی کیا ہوگی بائی دے وے ایک فیئر آگیا تھا کہ جب نسیم شاہ وہ انجرڈ ہو گئے تھے پھر حاجر صوف بار بار اپنے فالو تھو پہ گر رہے تھے وہ بار بار اپنے نیکی طرف دیکھ رہے تھے تو پاکستان کی ٹیم کی خبریں کیا ہیں کون ہوگا ان کون ہوگا آؤٹ کیا ہیں مزید چانسی اسے پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ موجود ہیں ساجد خان ساجد بھائی السلام علیکم بھائی سب سے پہلے تو بجائے کرکٹ کے آغاز کرتے ہیں آپ کا جو ملک ہے نیا وہاں کل ہوا ہے الیکشن اور وہاں پہ میں دیکھ رہا ہم آپ کی تصویریں ایک آپ کے بہت اچھے دوست جو ہے وہ بھی جیت گئے اور آپ خوش بھی بہت لگے مجھے لگ رہا ہے ٹرمپ کے حامی ہیں آپ ٹرمپ کے جیتنے سے بہت خوش ہیں آپ فیصل بھائی پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی امپورڈن انٹرو دی اور انٹرو میں سب سے اچھی بات کی ہے نا خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں جو آپ نے شورڈ بارڈی کا ذکر کی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی جتنی گہری سوچ اور جتنی اچھی ریسرٹ کر کے آئیں پہلے تو آپ کو بہت بہت دوبارہ دوسرا علی شکانی بھائی کو بہت بہت دوبارہ کو آپ نے بہت پیاری بات کی پچھلے ایک مہنے سے علی شکانی بھائی کی اس آدم جوڑے میں اور کراچی کے بیٹے نے جس طرح جس محبت سے پوری گیوسترن کی عمام نے اس کو سپورٹ کیا اور دنیا بھائی جتنے بھی لوگ خاص اور پہ آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیے علی شکانی بھائی کو بہت بہت دوبارہ کو ان کی فیملی کو اور جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کی محبت میں بیان نہیں کر سکتا ایک مہنے سے جس محبت سے جس خلوص سے اور جس طرح وہ فرنٹ پہ آگے لوگوں سے خوش لکلی سے بات کر رہے تھے اور یہ ان کی کامیہ بھی کا راز ہے اور یہ ان کی محنت اور میں ایک دفعہ پھر ان کو بہت بہت بارک بات پیش کروں گا ایزے کرکیٹر ایزے سپورٹ لور اور آنے والے وقتوں میں آپ کے پروگرام میں خبر بریک کر دوں علی شکانی پاکستان سپر لکھ میں ٹینگ لینا چاہتے ہیں اور دوسری ایک اور خبر بریک کر دوں آئی سی سی چیمپئن ٹروپی جو پاکستان لو رہا ہے اگر پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیبرن سید موسی نکیس صاحب چاہے تو بہترین آئی سی چیمپئن ٹروپی اسپانسر کرنے کے لیے بھی تیار ہے کراچی کا دیسہ رکھتا ہے اور بڑا دل سے چریٹی کرتا ہے اور محبت کرنے والا انسان ہے اب درہ کل کے اب میچ کی بات کر لے ساجد بھائی کہ یوں نو ہم نے پہلا میچ بڑا کلوزلی کھیلا جیتنا چاہیے تھا نہیں جیت پائے دوسرے میچ میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا چینجز کیا تب بھی لہا ہونے جا رہی ہے ٹیم میں ساجد بھائی فیصل میں دو چینج کر دی ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم نے چورنگ سیلیکشن کمیٹی نہیں کیا جو موجودہ سیلیکٹر جو چیف سیلیکٹر ہیں آخیب جاویت آزر علی عشق صفیق اور علی مدار نے کامران گلام کو ڈراؤپ کر رہا ہے اور یہاں پر دوسرا حسنین کو ڈراؤپ کیا ہے حسیب کو لے کیا ہیں اور آمیر جمال جو پہلے بیک فائر کر گئے تھے اگر یہ پہلے اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتے ہو یہ تمام چیزیں نہ ہوتی مگر حسیب اللہ یقینی طور پر کامران گلام جس طرح آؤٹ ہوئے وہ شو ہو گئے فالس بولنگ کی شورڈ پیش پہ وہ کہیں بھی فرنٹ پہ نہیں ہے اور وہ آؤٹ ہوگا جس پر آسر شفیق نے ان کو ڈراؤپ کر دیا ہے تو ان کی جگہ آپ نے دیکھو گا حسیب اللہ جو بیٹس پر نے لیپ ٹرینٹ بیٹس پر نے پلس وکیٹ کی پر ہے تو آپ یقینی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آہ آہ کپتان ہے پاکستان کی پہلا بیچ ہرے ہیں اور ساری توکو کا روک ان کی طرف ہو رہا ہے بیٹ کپتانی کیے کلب لیویل کی کپتانی کیے مگر یہ چیز بھی بتا دے چلو پوری ٹیم نے جان ماری ہے لڑکوں نے جان ماری ہے اگر پاکستان کی ٹیم بیس رن ایسٹرہ نہ دے اور پورے اوبر نہ کھیلے اور نسیم کی شائن کی آسٹرینڈنگ بیٹنگ نہ ہو پھر ایرفان نے آسٹرینڈنگ انپونٹ دالا ہے پاکستان کی کرگیر میں ایک فیچر اچھا نظارہ ہے مگر آپ کے سائن او یو عبداللہ شفیق پھر بابر نے ایک اچھی بیٹنگ کی بھنیا میں یہی پہ آ رہا تھا کہ ہم نے یہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی وہ کامران غلام کیونکہ باؤنس اچھا نہیں کھیل سکا اس لئے اس کو آپ نے باہر کر دیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کیا کھیل سکا مطلب کہ عبداللہ شفیق کی ٹیکنیک وہ ڈسمیسل سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرسیں کہ مارے لے تو کر دیں ایسا لگ رہا تھا ان کے ہاتھوں میں گلو پیروں میں فہوی کال تھا جہاں پہ کھڑا تھا وہ وہیں کھڑے رہ گئے اور ایک آسان سا کیچنگ پریکٹس دے کے چلے گئے تو آپ کو نہیں لگتا عبداللہ شفیق کو ریموف کرنا چاہیے تھا کامران غلام آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ کو جس طریقے سے کامران غلام وہاں پہ سلی میڈ آف پہ کھڑے ہو کے اور وہ جس طریقے سے یوں آسٹریلیا کو انہی کی زبان میں بات کر رہے تھے it's not easy it's not easy حالا کہ ان کو اتنی سیہاتی لیکن پھر بھی وہ کرتے رہے تو یہ ایٹیٹیوٹ بڑا اچھا لگا مجھے ان کو ہونا چاہیی تھا عبداللہ شفیق کونی ہونا چاہیی تھا ہے بلکہ صحیح عبداللہ شفیق کا سیلیکشن مجھے ڈیسٹریفائی کرتے ہیں میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں گا تیس ڈاڈ والے کھیلی ہیں پاکستان کی انگلینڈ سیریز دیکھ لیں اور جس طرح ان کو موٹیویٹ کیے جا رہا ہے پلئر بنا جا رہا ہے یہاں ریزوان کو اوپن کرنے آ جانا چاہیے سائنگ ویوب کے ساتھ جس طرح رزوان نے چالیس ڈاڈ والے کھیلی ہے اور پاکستان یقینی دوبر بیٹنگ پاور پلے میں لیک کر رہا جس طرح آپ نے انٹرو میں بہت پیاری بات کی یہ شورٹ بانڈری ہے یہ ایشین پچھے ایشین گراؤنڈ کر جاتا ہے اور یہاں پر بریک بھی ہوگا اور پاکستان کرکٹی جو پچھلا میچ ہریئر لانگ سے لانگ بانڈری تھی جس میں آپ نے یقینی دور پر بے ہنتیہ جو ہے اپنی غلطیاں کی ہیں تو یہ ایک چوائس تھی اور آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا دیکھیں یہ اچھی اچھی چیز کی آدمی کو انشاندگی کرنی چاہیے ایک بندے کی فارم نہیں ہے دوستی اس کو کھلا رہا ہے اور ڈاڈ وال کھیلتا ہے پھر پاکستان کے دونوں عبداللہ شفیق اور سائم ایوب دونوں آؤٹ ہو جائے اور ایک ایسی پچھ میں جو کچھ بھی نہ کر رہی ہو اور جو یقینی دور پر فرن پوٹ پہ اور آ کے آپ کھیل سکتے تھے جو انہوں نے پلے نہیں کیا اب یہ بتا دے ایک لڑکا جار چھکے مار رہا زیمپا کو مان مار کے اچھا انہوں نے بالے بھان دیئے تو ان کو نظر نہیں آ رہا اشائن شاہ پیٹی کیا اس کو دیکھنے یا نسین کو دیکھنے پھر ارفان کو دیکھنے تو یہ اوپر کے پلے رہ کر رن نہیں بنائیں گے تو پریشر تو بالنگ کو میک جتا رہے کے لئے کچھ تو دیں حارس رہو پہ لوگ تنقیب کر رہے ہیں سابق پی سی بی کے چیئر وین آپ رمیز راجہ حارس کو میں نے یوسٹن میں یہاں پر دو چیزیں بتائی دی یہ دو میرے پاس نئی بولیں بارڈن دور میں پچاس عور کا کھیل ہوتا ہے پچیس اینڈ اوپس اینڈ سے پچیس اینڈ تو بال پرانی نہیں ہوتی ہے پھر بال کو آپ کو جگہ پر کرنی گیا نا جی اب دیکھتے ہیں کہ کل ہم جگہ پہ کر پاتے نہیں کر پاتے ہو ساجد بھئی جو آپ نے بات کی نا عبداللہ شفیق کے وہ شاعر سے معذرت کے ساتھ جب کوئی پچھ پہ رولائے گا تم کو فخر زمان یاد آئے گا بھرپور آئے گا ساجد بھئی ہمارے وقت محدود ہے لیکن ساجد بھئی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے